ملک میں کرونا سے مزید تیرہ سی افراد جا بحق ایک ہزار پانچ سو اکتیس افراد وائرس کا شکار انسی او سی کے مطابق مضبط کیسز کی شرح پانچ آشار یا سفر چھتی سد رہی لاہور میں کرونا ایس او پیس کی خلاف فرضی تین سو پچاس افراد زیر حراست چار ہوتیل سیل خیبر پختون خامے کریک ڈاؤن تین روز میں نو سو تیس مقدمہ درج تین ہزار دو سو پچاس یونٹ سیل کرونا ویکسینیشن کا عمل پھر سے شروع ہو گیا وفاقی دارہ حکومت سمیت مربھر میں عید کی چھٹیوں کے بعد ویکسینیشن سینٹرز کھل گئے شہریوں کو کرونا ایس او پیس کے تحت ویکسین لگائی جا رہی ہے خیبر پختون خواہ حکومت کا کرونا ویکسین کی خریداری کا پیصلہ سمری منظوری کے لیے وزیرعالہ کو ارسال سند اور پنجاب میں تعلیم ادارے تئیس مئی تک بند رہیں گے خیبر پختون خواہ میں بھی جامعہ تئیس مئی تک بند وزیر تعلیم سے سعید غنی کہتے ہیں سترہ مئی سے تئیس مئی تک تعلیمی سلسلہ موطل رہے گا آن لائن کلاسز اور دیگر ذرائع سے تعلیم کا سلسلہ جاری رہے گا تدریسی عمل سے متعلق گائیڈ لائن پر مکمل عمل درامت کرایا جائے گا چہباز شریف کا نام ای سی ایل میں ابھی تک نہیں ڈالا گیا کابینا ڈیویجن سے سمری پیر یا منگل کو آ سکتی ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ عشید احمد کا ویڈیو بیان بولے یہ ایسا کیس ہے جس میں چودہ ملزم پہلے ہی ای سی ایل میں ہے شریف فاملی کے پانچ ملزم ابھی تک مفروع ہیں رنگ روڈ راولپنڈی منصوبے میں بے زابطہ گیاں فکٹ فائنڈنگ کمیٹی کے رپورٹ مکمل چیف سیکفری پنجاب جواد رفیق نے رپورٹ وزیر آلہ کو کھچوا دی سابق کمیشنر راولپنڈی محمد محمود اور وسیم علی طابش رمیدار قرار وزیر آلہ پنجاب اسمان بزدار کی تحقیقات رپورٹ پبلک کرنے کی منصوری نون لیگ نے رنگ روڈ منصوبے میں کرپشن اور بے قائدگیوں سے متعلق پنجاب حکومت کی انکوری رپورٹ مسترد کر دی مریم اورنگزیب کہتی ہے بے زابطہ گیاں نہیں پچیس عرب سے زائد کا ڈاکہ ہے عمران صاحب اور اسمان بزدار رنگ روڈ سکینڈل کے مجرم ہیں ان کے ہوتے ہوئے بلا امتیاز انکوری نہیں مافیاز کی سہولتکاری ہو سکتی ہے انکوری رپورٹ کے بعد عمران صاحب اسمان بزدار اور تمام ذمہ داران کو گرفتار کیا جائے میٹھی عید کا میٹھا میٹھا تیسرا دن سوئیاں شیر خورمہ اور مزیدار پکوان دستر خان کی شان جو پہلے تھے میزوان آج بنے ہیں مہمان خاطرداری کے ساتھ عیدی کا سیزن بھی آن بچوں کا کھیل کود اور باہر جا کر عیدی سے شاپنگ جاری مشرقی بوہیرہ عرب میں ہوا کا کم دباؤ ڈپریشن میں تبدیل سمندری توفان توکہ کراچی سے ایک ہزار چار سو پچاس کلومیٹر دور آج سے سترہ وی تک سخت گرمی کی پیشکوئی محکمہ موسمیات نے تھتھا بدین میرپور خاص اور قریبی علاقوں میں بارشوں کی پیشکوئی کر دی ماہیگیروں کو سمندر میں نہ جانے کی ہدایت تھتھا اور سجاول انتسامیہ نے ریڈ الر جاری کر دیا ملازمین کی چھٹیاں منسوخ امرجنسی نافذ لوگوں کو محفوظ وقامات پر منتقل کرنے کی ہدایت مشن پی ایسل غیر ملکی وینیوز پر باقی ماچز کا انعقاد چیلنج ترپیش چیف آپریٹنگ آفسر ڈیریکٹر انٹرنیشنل کرکر سمیت پی سی بی کے ساتھ افسران متحدہ عرب امارات پہنچ گئے ابودابی کا شیخ زیسٹیڈیم میزبانی کے لیے فیوریٹ قرار دیا جا رہا ہے کراچی بھی بیک اپ وینیو کے طور پر آپشن میں رکھنے کا فیصلہ موسیقی